اس سال رکشہ بندن کے توہر بر میلاؤں کے لئے رات کی خبر ہے انہیں بھائیوں کو راکھی باندھنے جاتے سمیں بسوں میں قرائے نہیں دینا ہوگا ساتھ ہی اس بار پندرہ سالت یا بچوں کا بھی قرائے نہیں دینا پڑے گا یہ آدھے دس اگست کو دوپیر بارہ وجہ سے لاغو ہوگا اور گیارہ اگست کو رات گیارہ وجہ تک رہے گا یہ سوویدائیں میلاؤں کو سٹینڈرڈ وار سماننے دونوں بسوں میں ملے گی چاہے وہ روڈویج بس ہو یا پھر پرائیویٹ بس رکشہ بندن کو دیکھتے ہوئے کسی بھی میلہ کو قرائے نہیں لیا جائے گا اگر کوئی پریچارے قرائے لیتا ہے تو اس کی سوچنا سم مندر ڈیپو کے روڈویج جدی کاریوں کو دیں پریوان بیباغ نے اس بار میلاؤں کے ساتھ پترہ سال تک کے بچوں کا بھی قرائے نیشل کرنے کا فیصلہ لیا ہے کوویڈ کی چلتے دو سال تک یا سو بیدہ نہیں تھی پندرہ سال کے بچے کو قرائے میں چھوٹ نہیں تھی صرف میلاؤں کا قرائے فری تھا حالانکہ اس سے پہلے رکشہ بندن کے دن ملہ آواز کے ساتھ پندرہ سال تک کے بچوں کا قرائے نہیں لگتا تھا یا پریوان بیباغ کا سرانی فیصلہ ہے اس کا اودشیہ ہے کہ ملہ آسانی سے اپنے بھائیوں کو راکی باندھنے کے لیے ان کے پاس پہنچ سکے عالم یہ ہے کہ رکشہ بندن والے دن بسوں میں بیڑ جادہ ہوتی ہے ایسے میں ان کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے روڈویج اور پرائیویٹ بسوں کی یونین نے ان آدیشوں کی سارانہ کی ہے ویڈیو ڈیسک امروزالہ ڈوٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں